ملک 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 م اب اس کے اندر جو وائٹ وائٹ شیڈ ہے وہ بھی آنے لگا ہے اور یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے مجھے اب یہ اتنا بڑا اور بوشی بھی ہو چکا ہے تو اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں اس طریقے سے کولیس کا پلانٹ تو آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھئے تاکہ آپ کو ہی پتہ چلے کہ آپ یہ کیسے بنا سکتے ہیں ایسی ویڈیو آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ کولیس کا نیا کلر کیسے بنائے آج میری ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کولیس کا نیا کلر کیسے بنائے اور کولیس کا ایک کلر نہیں اوہلکہ دو کلر تین کلر چال جتنے کلر آپ چاہیں اتنے بنا سکتے ہیں وہ آپ کے چوئیس کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اور آپ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے تو یہ دیکھئے پہلے ہم اس کی جو سوئل بتا دکھلا دیتا ہوں میں آپ کو اس کے جو میں پلچنگ کرتے رہتا ہوں اور جس کی جلالیف سوٹ ہوتی تک انیوں نے توڑ توڑ کر سیکندر ڈالتے رہتا ہوں اور یہ دیکھئے کتنے ساری ویڈپس پڑی ہیں اور اس میں پڑی رہتی ہیں اور ڈی کم پوز ہوتی رہتی ہیں اور میں نے اس کے اندر کوئی انفیکٹڈ pasti نہیں ڈالی ہے کیونکہ اس کے اندر انفیکشن بہت کم ہی لگتا ہے اور ساری ویڈپس میں نے اس کے اندر پلچنگ کری ہیں میں نے آج بھی اور اس کے فلاور آ رہا رہا تھا تو میں نے اسے توڑا تو وہ بھی میں نے اسے اندر ڈال دیا ہے اور اب یہ بھی ٹی کمپوس ہوئے گا اور دیکھیں ہماری سوائل تو بہت زیادہ ہلکی ہو چکی ہے اب بھی ضرور اسے ایسا کیجئے اور اپنی لیپس جو ہیں اپنے پوٹ میں ڈال کریں گے میرے بہت ساری لیپس ہو چکی ہیں اور سوائل بھی بڑی ہلکی اور نیوٹریزن سے بھرپور ہو چکی ہے جب ہی میرا پلانٹ اتنا گرین اور ہیلڈی اور اچھا ہے بس تھوڑی تیز دھوٹ تھی تو اسے لیے تھوڑا سا جو لیپس ہیں تھوڑی ڈرائی سی ہو گئی ہیں کوئی کوئی وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی میرے ٹائم کے ساتھ ساتھ اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے پلانٹ یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں میں اسے دیکھتا ہوں کہ میں نے خود بنایا گھر پہ بنایا اور اس کی کیرز تھوڑی سنلائٹ ہلی سنلائٹ شیئرڈڈ اگر جیسے آپ گرمی ہیں ویسے تو برسات کا سیزن ہے باریز بھی پڑھ رہی ہے کسی آپ رکھ سکتے ہیں فنلی سنلائٹ میں لیکن آپ کو ٹھوڑا شیئرڈ میں رکھیں تو اچھا رہے گا اور ونٹرز میں اسے فنلی سنلائٹ دے اور یہ دیکھی میرے پاس چار کلر ہو چکے ہیں اور اس کا وہ پانچ کلر میرا تیار ہو رہا ہے وہ بھی میں بنا لوں گا پانچ کلر دی اور پھر چھتے کلر کی تیاری کروں گا میں ابھی تو مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں نے یہ بنا لیا کلر اور اس کے اندر جو فرٹیلائزر دیا جاتا ہے وہ ڈی کمپوز فرٹیلائزر یعنی لیکوڈ فرٹیلائزر دیتا ہوں میں اس کے اندر جو کچین ویسٹ سے بنا ہوتا ہے میں کچین ویسٹ ہی زیادہ لائک کرتا ہوں اپنے پلانٹس میں اور میں کوئی کیمیکل پریسٹیزائیڈ اور فنگیسائیڈ ہو یا پھر کوئی خاد ہو میں نہیں دیتا ہوں اس کے اندر کوئی کیمیکل کیمیکل سے ہمارے پلانٹس گھراب ہو جاتے ہیں تو اس نے میں کیمیکل سے ہمیشہ دور رہتا ہوں اور بچے رہتا ہوں کیمیکل سے یہ ہمارے پلانٹس کو خراب بھی کر سکتے ہیں اور ہم اپنے پلانٹس کو مرتا ہوئا نہیں دیکھنا چاہتے اس لئے میں ہمیشہ اورگینک یوز کرتا ہوں تو اورگینک اپنے گارڈن کو بھی اچھا بنائی رکھیے اورگینک سے اچھے رہتے ہیں کیمیکل سے خراب ہو جاتے ہیں اور جب پریا بڑھنے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتا ہے ہمارا کیمیکل سے ہے تو ہمیں بتاتا ہوں کہ اس کا کلر میں نے کیسے بنایا تو یہ دیکھئے یہ جو میرے برابر میں دیکھئے اس کا نصف وائٹ کلر آرہا ہے اب وائٹ پہلے نیچے جو ہے بلکل گرین تھا جو میں نے بنایا تھا اب جو اس کا اوریجنل کلر ہے وہ نکل کر آرہا ہے یہ دیکھئے اس والے پلانٹ سے میں نے لگایا ہے آپ کا دو کمبینیشن ہونے چاہیے گرین اور ریٹ کا کمبینیشن آپ کے ہونے چاہیے جب آپ کا یہ پلانٹ بن سکتا ہے تو یہ کیسا ہونا چاہیے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے اس کا تھوڑا پیٹل دوسرا بھی ہو سکتا ہے میرے پاس یہ والا ہے تو اسی سے ہی بن جاتے ہیں اور دوسرا پیٹل ہوگا اس سے ہی بن جائیں گے تو یہ دیکھئے یہ دونوں سیٹس میں پولینیشن کر کے سیٹس میں جو پولینیشن ہوتا ہے وہ کر کے اس کے یہ نئے کلر بنائے جاتے ہیں یعنی اسے ریڈ اور گرین کا دونوں کو مکس کر کے اس کے بعد یہ کلر تیار کیا گیا ہے نیا تو اسی لئے اگر ہم اسے چلنے دیں اسی طرح سے دیکھیں گرین گرین لیفز آنے لگی ہیں اس کے سائٹس میں اور اس کا پیٹل چینج ہو چکا ہے اگر ہم اسے اسی طرح سے چلنے دیں یہ پوری لیفز گرین ہو جائے گی جیسے اوپر جاتا جائے گا اور پھر ہم اسے یہیں سے کٹ کر کر پول لگا دیں گے پھر اس کا جو اوریجنل کر رہا ہے جس پلانٹ سے اس کا یہ کلر بنایا ہے وہ کلر نکل آتا ہے جس طرح سے میرا اب آ چکا ہے وائٹ وائٹ شیڈ بھی آن لگا ہے اور بہت اچھا ہو چکا ہے ہمارا پلانٹ بھی تو بس اسی طرح سے یہ آ جائے گا نکل کے اتنا سیمپل ہے اور اسی طرح جس طرح سے یہ گرین ہو رہا ہے ابھی میرا ہے نہیں لیکن اسی طرح ریڈ بھی ہے وہ میں نے کٹنگ لگا دی ہے وہ تھوڑا دوسری سائٹ میں ہے اس لیے میں نہیں دیکھنا سکتا لیکن جائسے میں اسے پوڈ میں شفٹ کروں گا میں آپ کو ضرور دیکھ لاؤں گا اس کا پیٹل بھی چینج ہو چکا ہے اگر میں چاہوں تو اسی پیٹل میں اسے لگا سکتا ہوں اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اس پلانٹ سے بنایا ہے اتنا خوبصورت پلانٹ بنایا ہے اور اگر آپ بھی بنانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے تاکہ میں آپ کو جب بھی میرا جو کٹنگ نکل ہے اس میں کی یا کوئی دوسرا کلر تو میں آپ کو لگانا بھی سکھا ہوں اور آپ کو سیکھ بھی سکیں اور آپ کے گارڈن رنگ بھی رنگ یہ لیف سے جگمک آؤٹ ہے تو یہ دیکھیں تو بس یہی اسی طرح کی صاحب اپنی اچھی سے گارڈنگ کرتے رہیے اور خوش رہیے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنی ملتا ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تو تکلیں بائی